اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شویب اختر نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ اگر آج کا میچ ہار جاتا ہے افغانستان سے اور بارتی ٹیم سمی فائنل میں پہن جاتی ہے تو پھر بہت سے سوالات بارتی ٹیم پر اٹھیں گے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک فیر میچ ہو لیکن جو بارتی سپورٹر ہوں گے وہ یقیناً افغانستان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ افغانستان کی ٹیم ہی بارتی ٹیم کی سمی فائنل کی راہ ہموار کر سکتی ہے بارتی ٹیم کو سمی فائنل میں پہنچا سکتی ہے لیکن نیوزی لینڈ ان کی راہ میں سب سے بڑی دکاوٹ بن چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج افغانستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوتی ہے تو بارتی ٹیم آسانی سے اگلا میچ جیت کر اپنے رن ریٹ کے بلبوتے پر سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گی لیکن اگر آج نیوزی لینڈ اس میچ میں فتح حاصل کر لیتا ہے تو یقینی طور پر بارت اس ٹورنا میٹ سے باہر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ افغانستان بھی ٹورنا میٹ سے باہر ہو جائے گا اور نیوزی لینڈ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی دوستو شویہ بکتر نے پاکستان اور بارت کے میچ کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے دوستو شویہ بکتر نے کہا ہے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ بارتی ٹیم آگے بڑھے وہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے جس کی وجہ سے ٹیٹورٹی ورلڈ کپ جتنا بڑا ایونٹ ہے بارتی ٹیم کے سمی فائنل میں آ جانے سے یہ ایونٹ اور بڑا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے پہلے میچ کی طرح اس کے بعد پھر فائنل میں انڈیا اور پاکستان کا ٹاکرا ہو جس کی وجہ سے یہ ٹورنمنٹ کو ایک بہت بڑا بوست ملے گا اور دوبارہ پھر ایک اور بڑا ٹیٹورٹی ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جائے گا جب پاکستان اور انڈیا فائنل میں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں گی